بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانشم شاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری وکلہ ہوسنگ سوائٹی سے ہی متعلق ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلی سٹوری تھی اس میں وکلہ کے ایک بڑے مطبر شخصیت ہیں جناب حشمت حبیب صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ وکلہ ہوسنگ سوائٹی میں بڑے پیمانے پر خرد برد ہوئی ہے اور وکلہ نے جو پیسے جمع کروائے ہیں ان کے ڈوبنے کا کبھی امکان پیدا ہو گیا ہے تو میرے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں تاکہ ہم دوسرا موقع بھی پیش کر سکیں خاجہ بشیر صاحب خاجہ بشیر صاحب نظیر اینڈ کو جو کمپنی ہے جو وکلہ ہوسنگ سوائٹی کو لینڈ پروائیڈ کر رہی ہے جو زمین ان کو فرام کر رہی ہے اس میں لینڈ ڈریکٹر ہیں تو ہم خاجہ بشیر صاحب سے جانیں گے خاجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایکچل پوزیشن کیا ہے کہ کیا بھکلہ نے جو فیقس چالیس لاکھ بیس لاکھ جمع کروایا تھا تقریباً پانچ ارب رپیہ یہ جمع ہوا تھا کیا وہ ڈوب چکا ہے یا کہ ان کے جو پلارٹس ہیں وہ تیار ہیں ان کو ملیں گے اور کم ملیں گے نخمدہون صلی اللہ رسول کریم امام آباد عزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اس ملک کے امارے ملک کے اندر جب بھی کوئی اچھا میگا پروجیکٹ کامجابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو نہ ہونے والا پروجیکٹ تھا چھ سال تقریباً کیس چلا ہے اس میں سپریم کورٹ میں اور اس اسناع میں انہوں نے تین چار بار قبضہ کرنے کی کوشش کی جو قبضہ کرنے کی خواہد صاحب کس نے کوشش کی یہ آف سنگ تھارٹی نے اچھا جو پہلے فونڈویشن تھی اب وہ تھارٹی بن گئی ہے اچھا 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 اور بار کے کچھ لوگ اس میں ملوز تھے اچھا جی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے ان کو قبضہ نہیں دیا اچھا اور ہمارے خلاف ایفی یاریں بھی ہوئی جس میں میرا نام شامل ہے چودھر نزیر چوان کا نام شامل ہے اور علاقے کے بہت سرے لوگوں کا نام شامل ہے اور پھر آئی کوڈ میں ہم رٹ میں گئے جو اتر منولا صاحب نے وہ رٹ خارج کر دی تو اس کے بعد یہاں کنرانی صاحب کا دور آیا غالباً ان کا نام ہے بورا امان اللہ کنرانی صاحب ان کی میری تین چار میٹنگز ہوئی ان میٹنگز میں انہوں نے مجھے کہا وکلا کو چھوڑو باقی کام کو چھوڑو مجھے آپ کیا دوگے امان اللہ قرآنی امان اللہ کنرانی جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدق تھے مجھے آپ کیا دوگے تو میں نے ان کو جواب دیا جناب گزارجیا کہ ہم زمین بھی دیں ہمارے ساتھ ظلم زیادتی بھی ہو ہماری زمین چھینے کے چکروں میں آ پڑھیں یا دو کروڑ پیا کنال ہم جگہ نہیں دیتے اور آپ انہیں پونے میں زمین بھی لے رہے ہیں اور پھر آپ ڈیل کرنے کے لیے آ رہے ہیں لہٰذا ہم کسی ایسے آدمی سے ڈیل نہیں کریں گے جو کہ ایک سربراہ ہو کر ایک ادارے کا سربراہ ہو کر وہ ہمارے ساتھ ایک ڈیلر والی بات کرے اس لیے ہمارے لوگ یہ چیز نہیں مانے گے پھر یہ شکایت آپ نے کس سے کی کہ امان اللہ قرآنی صاحب اپنا حصہ مانے گے جب ہم زمین دے ہی نہیں رہے تھے ہم شکایت کیوں کریں وہ ججد صاحب نے ہر بار والوں کو یہ کہا کہ اب مالکان سے نگوسیشن کرنے لیکن جب وہ ڈیلر بن کے آتے تھے تو ہم ان کے ساتھ نگوسیشن کرنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں تھے ہم نے کہا ہم زمین اس صورت میں دیں گے ہمیں ایک تو ریٹ ٹھیک ملے گا جو موقع کا ریٹ ہے اس میں اس وقت ساکب نصار صاحب تھے انہوں نے رابعہ اور انزید کلیکٹر تھی ان کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے ایکچولر ریٹ بتائے کہ جناب واقعی وہاں زمین مہنگی ہے تمہ جوہاں تین چار لاکھ رپے تین چار کروڑ پہ کنال کے حساب سے بھی وہاں ریٹ چاہ رہے ہیں لہذا واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ جو ایکوزیشن میں ان کے ریٹ آئے ہیں آف سنگھ والوں نے ریٹ دیئے ہیں ایکوائر میں یہ ریٹ ان کے درست نہیں ہے صحیح برحال یہ چلتے رہے وہ کلہ برادری کی اس وقت یہ خواہش تھی آف سنگھ کی بھی یہ خواہش تھی قبضہ کا لیا جائے جو کہ قبضہ ہم نے نہیں ہونے دیا ہے یہ زمین اکل ملکیت نزیر اینڈ کو کیا ہے اس کا مالک کون ہے اس زمین کا سر بات یہ ہے میں وہ بات کروں گا جو بالکل آقائق پہ مبنی ہو اور یہ میرے پاس ایک قاقزات پڑے ہوئے ہیں جو سپرین کول میں بھی جمع ہیں اور آف سنگھ میں بھی موجود ہیں صحیح اس میں ایسے ہے کہ یہ آئی سی ٹی کی رپورٹ ہے ہاں جی بائی سو چھے قنال کی چودری نزیر فیملی مالک اور قابض ہے یہ نزیر چوہان صاحب نزیر چوہان صاحب اچھا یہ مالک ہیں اور قابض ہیں یہ تصیل دار کی رپورٹ ہے اور کلیکٹر کی رپورٹ ہے جو پٹواری اشواق نے دی ہے اس سے آپ فون کر کے یہ موزہ کون سے ہیں موزہ موری ہیں موزہ موری ہیں موزہ موری ہیں اور موزہ تمہ جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہے اچھاں پہلے موزہ موری ہیں کو مجھا کرنے دو یہ بائی سو چھے قنال کی چودری نزیر انکو کی ملکیت ہے فیملی کی صحیح اس کے بعد چودری نزیر انکو نے بارہ سے چودہ سو قنال کے ایگریمنٹ پیسے دے کے اپنی جیب سے مالکان سے ایگریمنٹ کی ہوئے ہیں اور قبضہ ہمارے پاس چودری نزیر انکو کے پاس سارا قبضہ موجود تھا صحیح اب جس وقت سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا اور کیس آئی کورٹ میں دوبارہ واپس کیا یعنی سپریم کورٹ میں ریمانڈ کیا ریمانڈ کیا کیس کو اچھا اس پہ نوٹ لکھے پانچ جج تھے پانچ ججوں نے سارے نوٹ لکھے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ آپ دیکھ لیں وہ ساری مالکان کے حق میں گئی ہے اور اس میں جس کو آئی کورٹ میں گیا تو یہ جو ایگزیکٹر باڈی موجودہ ایگزیکٹر باڈی یہ بار کی انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا رابطہ کیا لطیف افریدی صاحب ہیں شہزاد صاحب سکٹری ہیں جنجوہ صاحب فنانس سکٹری ہیں اس ساری ٹیم نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا جی ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں اور مل کے آپ اس میں کوئی بات کر لیتے ہیں ان کو ہم نے موقع پہ بلایا تاکہ ان کو پتا چل سکے قابض کون ہے اور قبضہ کس کے پاس ہے جی صحیح صحیح پوزیشن کیا ہے اپنے فارم آؤس پہ ان کو بلایا پوری زمین کا وزٹ کرایا اور بتایا کہ یہ قبضہ ہمارے پاس موجود ہے یہ زمین کے ہم مالک ہیں یہ ہمارے کاغذ ہیں جی صحیح تو انہوں نے کہا آپ بجائے اس کے کہ ہم اور دس سال بیس سال لڑتے رہے ہیں آپس میں ہاں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے میز پہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں تو اس میں ایسے ہوا کہ بار کے پریجنر لطیفہ افریدی صاحب نے شہزاد جنرل سیکٹری صاحب نے فنانس سیکٹری جنجوہ صاحب نے اور پوری بارڈی نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم موقع پہ آنا چاہتے ہیں جب یہ لوگ موقع پہ گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ آج میرے خیال میں آپ پہلی بار اس زمین کے اندر آپ انٹری ہوئے ہیں اور آپ اس کو خوب گھوم کے دیکھ لیں پہلے تو آپ کو یہاں کے لوگ جہاں لوگ اندر آنے نہیں رہتے تھے آج آپ لوگ ہماری دعوت پہ آئیں تو ان کو ہم نے وزٹ کرایا تو انہیں نے خود کہا آپ کی جگہ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں بہت قیمتی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے تو کوئی بھی ماں باپ کی جدات یا اپنے گھر کو ایسے نہیں چھیننے دیتا تو ہم بھی انسان ہیں آپ کی طرح لیکن اب آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو ہم دس قدم بڑھیں گے یہ مجودہ قیادت یہ مجودہ قیادت جو ہے سب سے بڑی بات کیا تھی ان کے اندر خوبی کیا تھی جو ہمیں پسند آئی تھی ہمارے ساتھ ان کے دفتر سے لے کر صدر تک کسی آدمی نے بھی ہم سے ایک رپے یہ کہا ہی نہیں ہے اس طرح یہ گئے ہی نہیں ہے کہ ہمیں قیاد ہوگے ان کی اپنی سوچ ہے اپنا ظرف ہوتا ہے ہر انسان کا ہم خبریں کو بھی جانتے ہیں ہم جیہ کو بھی جانتے ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں آپ لوگ یہ سب لوگ بہت ساری اس قوم کے لیے یہ جدوجہد کرتے ہیں وہ اور بات ہے کہ آج کل کے دور میں ان کے سچ بولنے پر پابندی ہے لیکن پھر بھی کبھی پابندی نہیں ہے ہمیں تو کبھی کسی نے سچ بولنے سے نہیں روکا آپ دیکھیں نخاجہ صاحب یہ جو آپ والا ایشو ہے تو ہم دھڑلے سے سامنے لے کے آئے ہیں ہمیں تو کسی ننگے وقالت کا کسی کا کوئی در نہیں تھا ہم تو ہم نے سچی بات کیا ہے اور آپ کو بھی پورا موقع دیا کہ آپ بات کریں سر بات یہ ہے ہماری جو ڈیل ہے وہ بہت آلہ ذرف لوگوں سے ہے بہت اچھے لوگوں سے یہ بات دروس کیا نتیب وفریدی جو ہے وہ بڑے آدمی ہیں وہ بڑے آدمی ہیں اس کے ساتھ شہزاد جنرل سکٹری ہے اور دفتر کے جتنے لوگ ہیں فلان سکٹری ہے ایڈیشنل جنرل سکٹری ہے جتنے لوگ ہیں یہ سترہ میمبر ہیں با خدا کسی نے آج دن تک ہمیں یہ نہیں کہا کہ یار مجھے پلات کان سے دو گے بڑی بات بڑی بات سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ یار وقلا کا یہ مسئلہ ہم یہ چاہتے ہیں خلوص سے کہ یہ حل ہو جائے نہیں لیکن خواہش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بائی سو کنال آپ نظیر چوان صاحب کی زمین جو ملکیت بتا رہے ہیں تو بائی سو کنال زمین پہ یہ ایک کنال اور دس مرلے کے جو پلات ہیں انیس سو وقلا کو کیسے پورے ہوں گے سنیں ہمارا ایگریمنٹ ان سے اکتالیس سو کنال کا اچھا بائی سو چھے کنال کے مالکیں میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ ازار بائی سو کنال کے دیگر مالکان کو ہم نے بیانیں دی ہوئے اچھا اس کے بعد انویسٹر ٹیم ایک ہے جو بار میں بھی ہمارے خلاف چلتی رہی ہے آپسوں میں بھی خلاف چلتی رہی ہے اور کنرانی صاحب بھی کسی دور میں اس ٹیم کو لے کے چلتے رہے ہیں ٹھیک ہے پندرہ سو کنال زمین ان کی ویسیل میں تھی ان کے پاس قبضہ نہیں تھا انہوں نے بھی جب بار سے رابطہ کیا کہ آپ ایگرمنٹ ہم سے کریں تو بار نے ان سے ایک کویسٹن کیا کہ آپ کے پاس قبضہ موجود ہے انہوں نے کہا جی ملکیت موجود ہے ہمارے نام پہ لیکن قبضہ نہیں ہے قبضہ ہم نہیں دے سکتے تو پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا یہ ہمارے ساتھ آ کے ملتے انہوں نے ہمیں پیغام بیجا یہ جو نصیم لوگ مالک ہیں وہاں پہ وسیعم لوگ کہ ٹھیک ہے جی ایک گروپ بن کے چلتے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہماری زمین آپ خرید لیں صحیح اب مانگر صاحب یہاں بات یہ ہے کہ بائیس سو چھے گنال کے یہ کاغذ ہیں صحیح کہ آئی سیٹی سے تصدیق شدہ ہیں اور کل بھی تصدیق ہو سکتی ہے اور یہ پندرہ سو گنال وہ جو گروپ تھا ہم وسیم صاحب والا ریسے المالکان تھے ہم نہیں ان سے ہم نے زمین خرید کے یہ اگریمنٹ ہم نے سپریم کورڈ میں جمع کرا دیا کہ سر اب ہم ون مین ہیں وہاں ساری زمین پندرہ سو گنال یہ ہے بائیس سو چھے گنال وہ آپ کو جو اکتالیس سو گنال زمین دینی ہے اس سے زیادہ زمین ہمارے پاس موجود ہے آج ہی قبضہ لے لے سپریم کورڈ بار اسوسییشن کو مطمئن کر دیا مطمئن کر دیا پھر انہوں نے کہا جی ایک شرط ماری ہو رہا ہے کہ موزہ تمہ سے ہم نے کہا جی تمہ کا رقمہ ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ تمہ کی لینڈ جو بہت مہنگی ہے دو کروڑ پے کنال سے لے کے پانچ کروڑ پے کنال تک ہے تو وہ آپ بھی نہ لیں اس لیے کہ چالیس لاکھ کے حساب سے وکلا برادری نے پیسے جمع کی ہیں فائل میں تو آپ ان کو کیسے دے سکتے ہیں یہ تو ڈیٹھ کروڑ پے کنال بھی ان کو آپ نہیں دے سکتے ہیں ان نے کہا جی پھر اس طرح کریں راستہ دیں ہمیں سر یونیورسٹی کے سامنے سے ہم نے ان کو کامسٹ کے سامنے سے راستہ دے دیا ایک سو تیس فٹ چوڑی ہے اور تین ہزار فٹ اس کی لمبائی ہے جو سپریم کورڈ بار کے پروجیکٹ کے اندر جاتی ہے راستہ اس وکلاہ سنگ سائٹی کو راستہ دیا راستہ دے دیا ہم نے اور سپریم کورڈ بار کو ہم نے اس کا قبضہ بھی دے دیا راستہ نکال کے روڈ بنا کے قبضہ دے دیا گوڈ ابھی وہاں پہ وہ اپنا مونومنٹ اس کے بعد وہ افتتہ کرانے جا رہے ہیں لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ چھے سال میں ان کو زمین کے اندر سپریم کورڈ بار کو وکلاہ کو آپسنگ کو کسی نے جانے نہیں دیا اب جب ان کے لیے ایک سو تیس فٹ کا روڈ ہم نے بنا دیا ہے وہ دن کو جائیں رات کو جائیں صبح جائیں بارہ بجے جائیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ان کا ذاتی پروجیکٹہ وہ مالک ہے اچھا خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وکلا جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں ان کو کب تک یہ پلات مل جائیں گے جہاں وہ اپنے گھر بنانا شروع کر دیں گے سر عرض یہ ہے ہم نے زمین ٹرانسفر بھی کرانی شروع کر دی ہے کچھ زمین ٹرانسفر ہو چکی ہے کچھ کاغذ جو ہیں وہ آفسنگ والے اس کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں سات سو اکاسی کنال کے کاغذات ہم نے ان کو آئی سی ٹی سے اٹیسٹڈ آفسنگ کو دیئے ہیں آفسنگ والے اس کی جتنے جتنے کا اگذات کی ویریفیکیشن کر رہی ہے ہم باہر کو دے رہے ہیں اور وہ ہمیں حکم صادر کر رہے ہیں کہ اس کا اس کی ٹرانسفر جو ہے مالکان سے دسخواہ تم اٹھے کرا کے وہ ہمیں دی جائے اور ہم اس کی ٹرانسفر کا پراسس بھی شروع ہو چکا ہے اور تقریباً پندرہ سو کنال پہ ہم نے تاریں پکٹیں لگا کے بونڈیوال لگا کے پورے پروجٹ کے اندر پوری زمین کے اندر یعنی چار زار کنال سے زیادہ زمین کے اندر سپریم کورٹ بارہ پاکستان کے بورڈ لگا دیئے ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم سے آپ قبضہ لینے ہم آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہمیں آپ کب وزٹ کرائیں گے وہاں پر سر آپ کو ہمیں انشاءاللہ کل تو چھوٹی ہے ہا جی تو منڈے کو ہم آپ نیکسٹ ویک میں آپ ہمیں وہ موقع پر لے چلیں گے جی موقع پر لے چلیں گے پوری ویڈیو پوری وہاں بنا کر دیں یہ اور بات ہے کہ بار کے الیکشن ہیں کچھ مخالفین یہ چاہتے ہیں یہ اچھا گام تو لطیف افریدی صاحب کا گروپ لے گیا ہاں تو ہمارے خاتے میں تو کچھ نہیں بچا ہم وہ کوئی لور میں بیٹھ کے کراچی میں بیٹھ کے جیسے یہ میرے بھائی نے میں اس پہ اچمند عبیب صاحب سے میری کوئی نراز کی نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے کوئی ایسی عدوات بھی نہیں ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے اچھے اور شریف لوگ لوگوں کی باتوں میں آ کے یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں یہ ان کی اپنی ایک بات بھی نہیں ہے جب یہ پروجیکٹ ہمارا ایگریمنٹ ہوا انہوں نے ففٹی پرسنٹ زمین کی پیمنٹ کی ہوئی تھی اپنے پلات کی اور جیسے یہ شروع ہوا تو انہوں نے باقی پیمنٹ بھی جمع کر دی کہ اب پروجیکٹ ہونے والا ہے تو خواجہ صاحب آپ حشمت صاحب کو بھی موقع پہ لے جائیں حشمت صاحب جس وقت حکم کریں گے میں انہیں موقع پہ لے کے جاؤں اچھے خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیچ میں یہ حسن اتھارٹی کا کیا مقروح کردار ہے اس نے سرکاری ملازمین سے بھی پیسے جمع کیے ہوئے وہ بچارے دو دو نسلوں انتظار کرتے ہیں مر جاتے ہیں ان کی پتہ نہیں اولاد کو بھی ملتا یا نہیں ابھی انہوں نے پندرہ سال ہو گئے کچھ تقریباً آٹھ دس ہر برپیہ کٹھا کیا اس کے پیسے پہ ان کا دفتر چل رہا ہے ملازمین سے کٹھے کی ہوئے ہیں اور یہ وکلا کو بھی تھوک لگا گیا وکلا کے پیسے بھی ان کے پاس گئے اب بات یہ ہے جی یہ جو ایکزیکٹر بارڈی ہے موجودہ سپریم کورٹ بار کی یہ اگر یہ سٹیپ نہ اٹھاتے ہاں جو تو آف سنگھ والے تو چاہتے تھے کہ وکلا کو پلاٹ ملے ہی نہ یا آسنگ تھارٹی والے یا آسنگ تھارٹی والے اس کی وجہ کیا تھی اس وقت انہوں نے پیسہ کٹھا کرنے کے لیے پانچ ارب دس کروڑ پیہ ان سے لے کے وہ آف سنگھ کے اکاون پہ چلا گیا تو وہ پیسہ انہوں استعمال بھی کر رہے ہیں وہاں پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ جو سیکشن فور اگر وہ پیسہ وکلا برادری واپس لے لیتی سیکشن فور ختم ہو جاتا یہ سیکشن فور کا مقدمہ کیا تھا یہ بھی سرا تھوڑا سا کلیر کر دیکھا یہ سیکشن فور کا مقدمہ یہ تھا کہ وہ دورانی صاحب تھے اس وقت اکرم دورانی صاحب جی وزیر ایف سنگھ تھے وہ ہاں جی انہوں نے بھی یہاں زمین خریدی تھی تمہ اور موریاں میں پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے جی 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 کچھ زمین ان کے لام پہ بھی ہے ان کے قبضے میں بھی ہے تمہ سے صحیح تو انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو بلایا کہ میں یہاں سے راستہ نکالا دیکھیں اپنی زمین سے کوئی بھی راستہ نہیں دیتا صحیح انہوں نے کہا جی ہم ایسے راستہ آپ کو نہیں دیں گے صحیح یہ انہوں نے آفزن کو بلا لیا جو آفزن کے منسٹر تھے یہ ایک سازش کار کے انہوں نے پورے دو موزنوں پر سیکشن فور لگا دیا اپنے مفاد کی خاطر کہ یہاں کوئی اور خریداری نہیں کر سکتا اور کوئی خریداری نہ کرے صحیح پھر انہوں نے بار کو ساتھ ملا لیا یہ قوت تھی طاقت تھی صحیح اس کو منٹین رکھنے کے لیے صحیح تو بار والوں کو جب پتا چلا کہ ہمیں سپریم کورٹ سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہاں پلانٹ مر رہا ہے ہاں اور اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہے اسلامباد کا دل اسے کہتے ہیں تمہار موریاں کو یہ صحیح تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک دن میں پانچ ارب دس کروڑ پیا آفسنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا اچھا تو آفسنگ والوں کی ہم زمین کسی قیمت پہ آفسنگ والوں کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے صحیح ٹھیک ہے اس ایگزیکٹو بارڈی کا اخلاق محبت پیار امدردی دیکھیں انسان کو جب بھی خریدا جا سکتا کسی مظلوم کو تو اس کی امدردی سے خریدا جا سکتا ہے تو یہ پہلے لوگ ایسے آئے تھے جو آنش تھے جنہوں نے وہاں کے لوگ دیکھیں ادھر ایک چودری نزیر مار لکھ تو نہیں ہے آٹھ ہزار کنال زمین ہے وہاں تو دس میرے خیال میں میرے ایک آ رہا ہے میرے پانچ بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں میرے مرنے کے بعد تو سب پر تقسیم ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا ایشو ہے تو وہاں کم از کم دس ہزار آدمی ہیں جو زمینوں کا مالک ہے کوئی دو کنال کا مالک ہے کوئی تین ان کی ساری جمع پونجی وہی ہے لیکن اس یہ جو ایگزیکٹو باڈی ہے سپریم کورٹ بار کی انہوں نے سب لوگوں کو اعدمات میں لیا ہے اگر آئیت موزہ تمہ سے ایک سو تیس فٹ روڈ اور لوگوں نے پاس کھڑے ہوکے سپریم کورٹ بارہ پاکستان کے بورڈ لگا کے خوشی سے قبضہ دیا ہے اور پوری زمین پہ بورڈ لگ گئے ہیں کسی نے اعتراض تک نہیں کیا اور جو ہمارے مخالف تھے انہوں نے زمین ہم پر سیل کر دی یہ ہمارے پاس ایگریمنٹ موجود ہے یہ آپ بلکل پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو ان کی نیت صاف تھی جب انسان اندر سے صاف نہیں ہوتا تو میرا ہی ایمان ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا خواجہ صاحب مجھے بتائیں کیا ہم اپنے پروگرام کے ذریعے بھکلا کو یہ خوشخبری دے سکتے ہیں کہ ایک سال تک ان کو ان کے پلاتوں کے قبضیں ملنا شروع ہو چاہیں گے جی اس سے پہلے آپ کام سپیٹ سے شروع ہے مونومنٹ وہاں بن رہا ہے چیف صاحب وہاں افتتا کریں گے چیف جسرہ پاکستان افتتا کے بعد آپ سنگھ نے وہاں ڈویلمنٹ کا کام شروع کرنا ہے ڈویلمنٹ کا کام اگر یہ کل بھی شروع کرتے ہیں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے واللہ صحیح ٹھیک ہے قبضہ ہم نے دے دیا ہے سپریم کورٹ بارہ پاکستان کے بورٹ ہم نے پورے رقبے میں لگا دیا ہے ہر دیوار پہ ہر پکٹ پہ ہر کمرے پہ ہر جگہ پہ اور سارے لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ زمین اب سپریم کورٹ بارہ پاکستان کے نام پہ جا چکی ہے اب چار زار کنال زمین جو باقی ہے وہ آپ سے اپنا پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی کامیابی کے چانس نہیں ہے چونکہ ان کی نیت حصاف نہیں ہے وہ آپ سے بھی بخلص نہیں ہے صحیح اوثنگو تھارٹی والے اوثنگو تھارٹی والے وہ پیسہ تو لے لیتے ہیں لوگوں سے بڑی محبت سے اور اس کے بعد جب وہ ان سے پوچھنے کوئی آدمی چلا جاتا ہے کہ جناب یہ میں نے پلارڈ لیا تھا یہ پیمنٹ جمع کرائی تھی وہ ایک ایک مینا اسے کلیر نہیں کرتے کہ یار آپ کا کام ہو جائے جاؤ یار جب ہوگا آپ کے گھر لیٹر آ جائے گا یہ میں آخر میں وکلا برادری کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ووٹ لینے کے لیے سیاست نہ کریں اگر کوئی آدمی آپ کے لیے اچھا کام کر رہا ہے تو خدا کے لیے اس کا ساتھ دیں اور ویسے کسی پہ ارزام مت لگائیں میں ساری وکلا برادری کو سپریم کورٹ بارہ اور پاکستان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جس نے بھی پروجیکٹ کو دیکھنا ہے جو بعد میں یہاں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا اور میں انشاءاللہ میڈیا کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ موقع پہ آکر کلیر کریں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں جی ناظرین آپ ہم نے پچھلی سٹوری میں جناب حشمت حبیب صاحب کی گفتگو سنائی تھی انہوں نے جو الزامات لگائے تھے اس کا انہوں نے جواب دیا ہے اور انہوں نے حشمت حبیب صاحب کو بھی دعوت دیا ہے کہ وہ موقع پہ آئیں آکے دیکھیں وہاں پہ اور وہاں پہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو ہیں بورڈ لگ گئے ہیں ایک دو باتیں تو بلکل انہوں نے بھی ان کی تصدیق کی کہ ایک تو مکروہ کردار رہا ہے ہوسنگ اتھارٹی کا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھوکلا کو یہ پلارٹ مل سکیں چونکہ بھوکلا کے ساتھ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کا بھی بڑا پیسہ ان کے پاس جمع ہے اور اس کے علاوہ دوسری بات جو انہوں نے بڑی اہم کی ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو سابق صدر مانو اللہ کنرانی وہ بھی اپنا حصہ مانگتے رہے تو یہ دو باتیں تو ایسی ہیں جن کی طرف جناب حشمت حبیب صاحب نے اشارہ کیا تھا بلکہ بتایا تھا تو ناظرین جو بھی صورتحال ہوگی ہم موقع پہ بھی جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ کو صورتحال بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے کتنی زمین پہ بورڈ لگ چکے ہیں جیسا کہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے جناب خاجہ بشیر صاحب نے کہ ایک سال سے پہلے وقلہ کو قبضہ مل جائے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو پاکستان میں چونکہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے پرائیویٹ ادارے کہیں کر جاتے ہیں تو اللہ کرے یہ چونکہ پھر بھی اس پہ سایا جو ہے ہاؤسنگ تھارٹی کا تو رہے گا تو اللہ کرے ایسا ہو جائے اور وقلہ کو یہ ایک سال سے پہلے جو ہے وہ قبضے مل جائیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ